مشہور ٹکٹوکر کمل آفتاب کے سسرال والے کتنے امیر نکلے کمل آفتاب کا کتنے شاندار طریقے سے استقبال کیا آپ کو دکھائیں گے کمل آفتاب کا سسرالی شاندار گھر لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو شو بیس سے آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ بہت سانی مل سکے کمل آفتاب اور زکرنین سکندر بہت ہی مشہور و معروف ٹکٹوکر ہیں اور بہت زیادہ فیم حاصل کر چکے ہیں اپنی ایک ساتھ ٹکٹوک ویڈیوز کے ذریعے دونوں ایک ساتھ ٹکٹوک ویڈیوز بناتے ہیں اور اپنے فینس کے دلوں پر راج کرتے ہیں دونوں کافی زیادہ فیمس ہیں اور اب شادی کی وجہ سے دونوں کو اور زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے دونوں ریل لائف کپل سے ریل لائف کپل میں بدل گئے ہیں اور دونوں کے ہی فینس بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کمل آفتاب اور زکرنین سکندر کی شادی کے سوشل میڈیا پر ان دنوں چرچے ہیں اور دونوں کی شادی کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر آتے ہی چھا جاتی ہیں کمل آفتاب نے شادی پر بہت ہی پریڈیشنل انداز میں برائیڈر لوک اپنائی اور بہت ہی شاندار طریقے سے زکرنین اور کمل نے اپنی شادی کے تمام ہی فنکشنز ارینج کیے ہر فنکشن پر بہت زیادہ پیسہ لٹایا گیا اور مہنی ترین ارینجمنٹس کیے گئے کمل آفتاب جو کہ ٹک ٹاک ویڈیوز کے ذریعے بہت زیادہ پیسہ کما چکی ہیں اور بہت فیم حاصل کر چکی ہیں زکرنین سکندر بھی انہی کی طرح کافی زیادہ فیم حاصل کر چکے ہیں اور کافی امیر ہو چکے ہیں کمل آفتاب کے سسرال والے بہت ہی امیر نکلے اور ان کا شاندار استقبال کیا دیور نے بھی اپنی بھابی کا بہت ہی پیارے انداز میں استقبال کیا اور کمل کے سسرال والوں نے کمل کے لیے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سجایا اور ان کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا زکرنین سکندر چونکہ بڑے بیٹے ہیں اس لیے پہلی پہلی بہو کا بہت ہی شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا پورے گھر کو لائٹوں اور پھولوں سے سجا دیا گیا اور کمل آفتاب کے راستوں کو بھی پھولوں سے سجایا گیا بہت پیارے انداز میں اپنی پہلی پہلی بہو کا استقبال کیا گیا یہ سب دیکھ کر کمل آفتاب کے فینس بہت ہی خوش ہیں اور ان کے لیے دھیروں دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں یوں ہی ہستی کھیلتی مسکراتی اور آباد رہے ناظر کمل آفتاب کا سسرالی گھر آپ کو کیسا لگا اور ان کی طرف سے کیا جانے والا شاندار استقبال کمل کے لیے آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رئی سے ہمیں ضرور آقا کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا شکریہ